دکھ دکھ اور بس دکھ حضرت انسان آج کی اس دور میں زندگی خط غربت سے نیچے گزارنے پر مجبور ہے اس کا حوال ہر زیروح بخو بھی جانتا ہے مگر ہم جس دکھ سے پردہ اٹھانے کی جسارت کر رہے ہیں اس دکھ کے کرب کی ایک ایک جھلک نہ صرف اس جان پر گران گزرتی ہے بلکہ پورے کا پورا خاندان اس کرب سے تڑپ جاتا ہے اور اسی دکھوں آج کی سائنٹیفک اسلام میں تیلسیمیا کہتے ہیں سار میرے دو بچوں کو یہ مرد لاحق ہے ایک بچی ہے اور ایک بچہ ہے ان کو تقریباً نو سال نو سال ہو گئے ہیں تو نو سال سے آپ کہاں سے علاج کرو آرہے ہیں ان کا جی سارم سندس فانڈیشن تین کی دو دیت ہو گئے چلے گئے ہیں اب دو ٹھیک ہیں تو یہ سلیمان ایک ہے اب اس کو بلڈ لگا دے ہیں جب آپ سندس فانڈیشن سے پہلے بلڈ وگرہ لگوانے جاتے تھے تو ایک منتھ میں آپ کا تقریباً کتنا خرچ ہو جاتا تھا ایک منتھ میں تقریباً سارے مکمل ٹیسٹ بغیرہ ہوتے تھے تقریباً دھائی تینزار چارزار کیونکہ تین سے ساڑھے تینزار کا خرچ ہو جاتا تھا ایک بوتل کا تو یہ ہے کہ پھر جو دوائی ہیں میڈسن ہیں چیک اپ ہے ٹیسٹ ہیں وہ اس کے علاوے ہیں تھیلسیمیا کہنے کو تو بچوں میں پائی جانے والی ایک بیماری ہے مگر عذیتناک اس قدر ہے کہ جان لیوہ بیماریوں کا خوف خود اس کے درد سے کام جاتا ہے مجھے پتا چلا ہے راوٹ صاحب سے کہ یہ جو تھیلسیمیا کے بچے ہیں یہ بیس بائیس سال تک کی زندہ رہ سکتے ہیں تو کبھی یہ سوچ کہ وہ وقت جو ہے وہ جو آنے والا وقت ہے تو کیا دل میں سر ہم روزان نہیں مرتے ہیں ان بچوں کے بارے میں سوچ کے ہم بھی پتا ہے ہمارے سامنے کہیں زندگیاں ہار چکی ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے جب مارے بچے بھی دیکھتے ہیں تو گھر میں آکے کھانا پی نہ چھوڑ دیتے ہیں سارا مہارے تک کھوڑ دیکھتے ہیں سارا مہرے تک کھوڑ دیکھتے ہیں کھانا بھی نہ چھپڑ دیتے ہیں تو کیسے سنبھلتے ہیں کیا آپ انہیں دلاسہ دیتے ہیں سارا مہارا جس اندر فانڈینشن کا حملہ ہے نا بہت زیادہ بہت زیادہ برپورتاورین کے ساتھ ہے ان کا جس کے وجہ سے یہ بچے بہت حوصلہ زندگی گزارنے کے قائل ہو جاتے ہیں تقلیف تھے زیادہ بات یہ آرہ ہے مہا باپوں میں بچے دی اندھی ہے کسی سے بچے دی اندھی ہیں کوئی بندہ اور گئے اہل سابع اولاد ہو گئے تھے جس بچے کو تلسیمیہ کا مرض لاحق ہو اس کے قرب کی تکلیف کا اندازہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب مگر اس کی عذیت کو دیکھ دیکھ کر اس کا پورا خاندان ہر لمحہ جیتا اور ہر لمحہ مرتا ہے دو باری فون کری دیا ہوں دینے ابھی ملا نہیں چار باری کری دیا پانچ باری کری دیا یعنی حتہ کے مقصد ہے کہ جنہیں بھی کر دینے وہ پورا کر دینے سامنے کہ نہ ہوں داتے پھر ظاہری بات ہے یہ کہ اللہ دے واسی سی کام اللہ سی تے کلوا نہیں سا سکتے انہا یا ہون لگوا نہیں سا سکتے کچھ بھی نیسا کار سکتے مزدود داز بنیا ساکھی کرنا سا وہ پہلے مارے ایک بیٹی سی دوسری وہ ساڑھے تیرہ سال کی عمر میں پورت ہو گئی ہے تین بچے تھے تھیلسیمیا کے تو وہ جو ہے نا ہمیں پہلے تو تین چار سال پتہ نہیں لگا تو وہ یہ کان کے اس میں ہم علاج کرواتے رہے ہیں ان کا کبھی در کبھی ہو دے لیکن یہ ایک اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایک ہسپیٹل میں گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ٹیسٹ بزارہ کی ہیں تو پھر میں پتہ لگا گیا تھے تھیلسیمیا میں تھیلسیمیا پیدائش کے پہلے پہل سے لے کر آخری سانس کی آخری ہچکی تک بچے کو پل پل تڑپنے پر مجبور کیے رکھتا ہے ایسے بچے جو تھیلسیمیا کے اس مرض میں نبترہ ہوتے ہیں معاشرے کی بے حصی اور حکارت کا بھی سامنا کرتے ہیں تعلیمی لحاظ سے بھی انہیں 99 فیصد محرومی کا سامنا رہتا ہے اگر کسی بچے کو سکول میں سفارش یا تعلقات کی بنیاد پر داخل ہونے کا شرف حاصل بھی ہو جائے تو ساتھی دوستوں کی بے رحمی اور مساد زاکا بچے کی حساسیت کو جواز بنا کر سکول سے خارج کروایا جانا اچمبہ کی بات نہیں سکول جاتی ہو آپ کیوں نہیں جاتی ہماری ٹیچریں ڈرتی ہیں کوئی بھی ہاں لگا تھا ہمارے بلٹ نکلنے لگتا ہے آپ کی ٹیچریں ڈرتی ہیں کہ آپ کو ہاتھ لگائیں تو بلٹ نکلنے لگتا ہے تو اس لیے وہ پھر کہتی ہیں آپ سکول نہ ہو بلٹ نکلنے لگتا ہے وہ جب بھی جاتا ہوں ایک دفعہ گیا تھا چھوٹے تھے اس کا میرے بچہ نے دکھا دیا تھا تو میرے ناک میں سے اور مو میں سے خون نہیں کرنا لگیا تھا اور اس کے معنی میں ڈر کے معنی گیا ہی پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میرے کنی دفعہ میرے طبیعہ تو بکراب ہوئے کبھی ناک میں سے خون نہیں کرتا ہے کبھی مو میں سے آپ بھی نہیں جاتے کیوں ٹیچریں بھی ڈرتی ہیں اور سوار نے منا کیا زیادہ چلا نہیں جاتا تو دل نہیں کرتا آپ کا سکول جانے کو کرتا ہوں تو پھر کیوں نہیں جاتی آپ طبیعت نہیں ٹھیک رہتی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو دل چاہتا ہے سکول جانے کو جب دوسرے بچوں کو آپ دیکھتی ہیں وہ سکول جاتے ہیں بیگ پہن کے صبح تیار ہو کے تو کیا دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی تاندرست ہوں ہم تاندرست ہوتے تو ہم بھی سکول جاتے ہیں کرتا ہوں سلیمان سکول جاتے ہیں آپ نہیں کیوں نہیں سکول جاتے ہیں مجھے سوڑ پہتی ہے بیٹھا نہیں جاتا تھیلسیمیا پازٹیو بچوں کو جہاں بلڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہیں انہیں بہتر انداز میں علاج موالجہ کے لئے بہتر ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت رہتی ہے جس کے لئے مالی وسائل کا نہ ہونا اس دکھ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے بلڈنگ بغیرہ لگا ہٹ دینے سندس پنڈیشن سوار دوزار نہیں دے سکتے مارے بچیاں سے پہا جی اکثر بھاڑے کو نہیں بھی اندیا ہے ہمیں احراجات نہیں ہے پہا جی ایک سیدری میری ٹھارہ دیئے میں ٹھارہ زار ہی مل دیا ہے شکری اللہ پاکدہ گار اپنا ہے یہاں کسی صرف کھا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے ہیں ہمیں صرف بہل بوڑ مشکل ہزی کرنے آجام یہ عام چکے ہیں ہم ہی نہیں کام کر سکتے ہیں ہمیں ٹھیک نہیں ہو دے جب بلڈ لگتا ہے پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک پھر کتنے دیر طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور دوبارہ پرابلم یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلڈ لگنا چاہئے ٹھیک دن ٹھیک ہو جاتی ہے سارتارک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پھرشتہ انسانوں کے روح میں وہ بٹھائے ہوئے جو ان کا حسرہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کو آپ ٹھیک ہو جائیں گے بہت زیادہ حسرہ دیتے ہیں ابھی وہ دیکھو وہ ایک بزرگ آیا اس کو ہم نے بیل لگایا تو وہ اس کو کتنی زیادہ یہ جو گیا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو اسی طرح ہمارے دن کٹ رہے ہیں سر گو کے اس بیمارے کے خلاف کئی اداری کام کر رہے ہیں مگر خصوصی طور پر تیلسیمیا ہیموفیلیا اور بچوں میں بلڈ کینسر جیسی بیماریوں کے خلاف عملی جہاد کرنے والے اداروں میں نمائی مقام رکھنے کا عزاز سندس فانڈیشن کو حاصل ہے سندس فانڈیشن مخیر حضرات کے ڈونیشن اور بلڈ ڈونر سے خون کی اتیاد کا حصول ہر ممکن حد تک یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے تاہم مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور وسائل کی کمی ان کے جذبات کو متاثر اور اپھالات کو پچیدہ بنانے میں ماون ثابت ہوتی ہیں جس کی پریشانی کسی نہ کسی صورت میں ان بچوں کو جہلنا پڑتی ہے جو اپنی تکلیف کا مسیحہ سندس فانڈیشن کو سمجھتے ہیں بلڈ دے دیتے ہیں چھوٹے بھائی کے لئے میں اربانی ہے میری مجبوری وہ دیکھ لیتے ہیں چھوٹے بھائی کا ہے وہ بلڈ لگا دیتے ہیں اس کو اس کا لوگاڑی کی طرح ہے نا پٹرول ڈلواتے رہے تو وہ چلتا رہتا ہے موہ سے بوجھ زیادہ بلڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فوراں اس کو بلڈ لگوانا پڑتا ہے اور اس کے مسئلے میں ہم سندس فانڈیشن گجرات سے بھر پہور تعاون ہے ہمارا اور وہ بوجھ ہماری ہیلپ اور دعات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے آج اپنی زندگی کا سانس آسانی سے رہ سکتے ہیں تڑپتے سسکتے دکھ اور کرب کے ساتھ عذیتوں بری ہچکیوں سے چلتی سانسوں کو سمیٹے یہ بچے سندس فانڈیشن سے بھی زیادہ ان ڈونرز کے منتظر رہتے ہیں جو اپنے اتیات کی صورت میں بلڈ یا مالی تعاون سے سندس فانڈیشن کو نوازتے ہیں ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہوتا ہے لیکن یہ بچے تو وہ پھول ہیں جن کو ہر لمحہ کھلنے کے بجائے مرجا جانے کا یقین ہوتا ہے ماں باپ کے لئے تو بہت عذیتناک بات ہوتی ہے نا لمحہ ہوتا ہے یہ تم درست ہوتے ہیں ہسے کھیلتے ہیں تو ظاہرہے ہم بھی ہمارے اوپر بھی رونک آ جاتی ہے یہ بیمار پڑھتے ہیں تو ظاہرہے ان سے پہلے ہم بھی ساتھ بیمار پڑھ جاتے ہیں چھوٹے بائی نے دے بائی دے باوہ ہون دییا جنا تے جدن دے یہاں تکلیف ہیں نا انہوں تے بہت دردے بہت ایک چیز ہے نا یعنی کہ موت ہے ہسے انہوں کھلا پلا بھی رہے ہیں پیار بھی گھا رہے ہیں تے سانو پتا ہے انہیں ایک دن سا ہم چھڑ کے چلا جانے ہیں کہ ہمارے بچے دن میں ہم کتنی دفعہ ان کو دیکھ کے مرتے ہیں کتنی دفعہ جیتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو زندگی میں ترستے ہیں زندگی کے لئے اندر سے دکھ ہوتا ہے دل دکھتا ہے طارہ کچھ ہوتا ہے لیکن کیا کریں مجھے بھور ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے قوانے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے ایک اضمائش ہے تو اوصلہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو دیتے ہیں بچوں کو بھی اوصلہ دیتے ہیں بچے بھی وہ کرتے ہیں بیٹا کوئی نہیں اوصلہ کرو اللہ کی طرف سے امتحان ہے سندس فاؤنڈیشن کا وجود تب ہی ان کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے اگر مہیر ادارت اور مہیر لوگ مالی تعاون کو مزید لیکنی بنائے اور بلڈ ڈونرز میں اضافہ ممکن بنائے سندس فاؤنڈیشن کو جس قدر زیادہ ڈونیشن اور بلڈ فراہم ہوگا اس قدر زیادہ بچوں کو ریلیف اور ان کے گھر والوں کو دکھ اور کرپ سے نجات ملے گی مہیر لوگ مہیر لوگ